السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہ میراج میں روزہ رکھنا نوافل پڑھنا اس بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ سنت نہیں ہے لوگوں نے خاص کر رکھا ہے شبہ میراج میں روزہ اور نوافل پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے معاصللہ اور کچھ لوگ تو حرام بدعت ناجائز بھی کہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آج اس ویڈیو میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور حقیقت آپ کو معلوم ہو جائے گی آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں ویسے تو رجب کے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا سواب بہت زیادہ ہے لیکن خاص کر ستائیس رجب کو روزہ رکھنے کی احادیث کریمہ میں بہت زیادہ فضلت آئی ہے صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث پاک شعب الایمان میں موجود ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رجب کے مہینے میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ اگر اس دن میں کوئی روزہ رکھے اور اس رات کو عبادت کرے تو اسے سو سال روزہ رکھنے والوں کے برابر اور سو سال کی راتوں میں عبادت کرنے والوں کے برابر سواب ملے گا یہ وہ رات ہے جس کے بعد رجب کی تین راتیں رہ جاتی ہیں یعنی ستائیسویں شب میں عبادت کرنا ہے نوافل پڑنا ہے اور ستائیس رجب کو دن میں روزہ رکھنا ہے ایک اور حدیث پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں جس نے ستائیس رجب کا روزہ رکھا اس کو ساٹھ مہینوں کے روزوں کا سواب ملے گا یعنی اگر آپ ستائیس رجب کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو پانٹ سال روزہ رکھنے کے برابر سواب ملے گا اور مشہور تابعی حضرت ابراہیم نخیر رحمد اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے رجب کے مہینے میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے حضرت نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اللہ تعالی نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو توفان سے محفوظ رکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجب کے پہلے دن کا روزہ تین سال کا کفارہ ہے دوسرے دن کا روزہ دو سال کا کفارہ ہے اور تیسرے دن کا روزہ ایک سال کا کفارہ ہے پھر ہر دن کا روزہ ایک ایک مہینے کا کفارہ ہے یہ حدیث الجامعہ السغیر میں موجود ہے رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ ایک سال کے روزہ رکھنے والوں کی طرح ہوگا جس نے سات روزے رکھے اس پر جہنم کے ساتوں دروازے بند کر دی جائیں گے جس نے آٹھ روزے رکھے اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جائیں گے جس نے دس روزے رکھے وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا اور جو بندہ پندرہ روزے رکھتا ہے تو آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اعلان کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخشی دی گئے ناظرین آپ نے رجب کے مہینے اور شبہ معراج کے روزوں کے تعلق سے احادیث کریمہ سماعت کرنی کتنی زیادہ فضیلت ہے اب جو لوگ شبہ معراج میں روزہ رکھنے سے اور نوافل پڑھنے سے منع کرتے ہیں وہ خود دلیل پیش کریں کہ شبہ معراج میں روزہ رکھنا نوافل پڑھنا منع ہے سراحت کے ساتھ حدیث نہیں ہوں اور یہ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ بس ہوائی تیر پھیکتے ہیں اور مسلمانوں کو گمرا کرتے رہتے ہیں ان خاص راتوں میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں آپ ایسے لوگوں کے بہکاوے میں بالکل نہ آئیں ستائیس رجب کو آپ خود بھی روزہ رکھیں اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھوائیں اور ستائیس شب میں آپ نوافل پڑھیں عبادت کریں قضا نمازیں اپنی پوری کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں دور دور پاک پڑھیں زیادہ سے زیادہ اس رات کو عبادت میں گزاریں اس ویڈیو کو سواب کے نیست سے شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ